امام مہدی میں میں نے بڑا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا ہے مسئلہ 127b 12 سیول اسناد احادیث امام مہدی کے بارے میں نے بیان کی ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت کی اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم ان میں اتریں گے اور میری امت کا ایک شخص امام ہوگا اور مسند آمد ربودود میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص میرے نام پہ محمد بن عبداللہ علمہ دینا پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا اور مسند آمد کی حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کرتے ہیں تو یہ یوٹیوب حفیظہ اللہ کی برکت سے ہی ہوگا اور اس سے پہلے بڑی سٹرانگ دعوت اٹھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ سنی شیعہ کنفلیکٹ سے باہر نکل کے سچی بات کو ایکسپٹ کریں تو سر دیکھیں نہ ہوا تو چل اٹھئے لوگ تو اب کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں پہلے تو نہیں یہ کہتے تھے بلکہ جو بچے یہ کہہ رہے ہیں ان کے ابے ابھی تک نہیں مان رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں نا میرا پتر گمراہ ہو گیا وہ ایک انجینئرن اوز اندھا ہے تو تسی دیکھو اگلی نسل کی ہوئے گی اور اس سے اگلی نسل کیا ہوگی تو فضا تو بن رہی ہے ورنہ تو بریلمیوں میں اگر امام مادی ہے تو دیوبندیوں نے نہیں ماننا دیوبندیوں میں ہے بریلمیوں نہیں ماننا اور ایل ایس میں آگئے تو انہوں نے کہنا انگریزوں کا ایچینٹ ہے شیعہ میں آگئے تو انہوں نے کہنا یہ راف دی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ امام مادی کے آنے سے پہلے ہی مسلمان ایک چیزوں سے بیزار ہو چکے اور انشاءاللہ بیزار ہو چکے ہوں گے ویسے جو ہے نا امام مادی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہنفی ہوگی ہاں شیعہ مسلمان دی نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ وہ قربے کیامل میں اتریں گے تو فقہ ہنفی پر عمل کریں گے پھر ان کو شرم آئی پھر ساتھ لکھتے ہیں نہیں موصل میں اجتہاد کریں گے ان کا اجتہاد امام انیفہ سے مل جائے گا اجتہاد قرآن و سنہ سے نہیں ملے گا امام انیفہ سے ملے گا امام انیفہ کو تو آج کے دور کے مسائل انہوں نے نہیں لکھئے ہیں تو اوہ اتنے لیٹس دور میں جا کے کون سے مسائل ہیں پوس مارٹم کا مسئلہ انتقال خون کا مسئلہ کیمرے کا مسئلہ یہ کہاں امام انیفہ نے لکھے کہانی کروائی ہے صحیح مسلم میں ہے جو حدیث کا راوی ہے امام مہدی علی حدیث کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے تمہارے کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کریں گے فقہ انفقہ تو ذکر ہی نہیں سکتا چلی میں اسی سوال سے متعلق ایک بات آتی ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں حضرت امام میندی کا نام بھی موجود ہے یعنی وہ محمد بن عبداللہ اور اہل تشعیہ میں بھی ہے شخصیت یہ ایک ہی ہے لیکن اہل تشعیہ کی کتاب میں ابھی مجھے میرے علمی بات آئی ہے کہ ان کا نام محمد بن حسن یہ اختلاف اس پر بھی بات کرنی چاہیے اس کو واضح کرنا چاہیے وہ اللہ عالم جی بہت بڑا اختلاف ہے یہ تو چھوٹا اختلاف ہے ناموں کا اختلاف تو چھوڑ دیں محمد بن حسن اس لیے آتا ہے کہ وہ حسن اسکری کا بیٹا کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ غیابت میں جا چکے ہیں چھپے میں قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے اور دلیل وہی دیتے ہیں کہ اگر اصحاب کاف تین سو سال تک سو سکتے ہیں محمدی کو بھی اللہ سلا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس کے اوپر کوئی سیخ پا ہو جائے چلے اگر وہ عقیدہ رکھنا بھی چاہتا ہے کوئی ایسا ہی عقیدہ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر کوئی کفر اسلام کا مسئلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے رکھنا چاہتا رکھ لیں باقی وہ جو غیابت میں ہے تو نہ آج ہم ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں نہ وہ ہم سے تو پریکٹیکلی تو ہمیں ان کے امام ہونے کا اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں جب تک وہ آنا جائے جب آئیں گے پھر دیکھیں جائے گا شاہر